محترم ناظرین کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایک کمپنی اتنی طاقتور ہو کہ وہ پورے ملک کو تباہ کر دے اس ملک کی زمین اس کے کھیت اور اس کے پینے کے پانی ہر چیز کو زہر بنا دے اور لاکھوں لوگوں کو جان بوجھ کر کینسر کا مریض بنا دے اور پھر وہ کمپنی اتنی طاقتور ہو کہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو پورے زور کے ساتھ کچل دے چاہے اس کے لیے اسے فوج کا ہی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے دنیا کے بڑے بڑے شاہی خاندان اس کمپنی کی پشت بنا ہی کر رہے ہوں اور پھر وہ کمپنی پیسہ اور میڈیا پروپوگنڈا استعمال کر کے اپنے ہر گناہ پر پردہ ڈال دے کیونکہ جو کچھ اس کمپنی نے کیا ہے اگر کھل کر دنیا کے سامنے آ جائے تو پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی آج ہم آپ کو اس کمپنی اور اس کے کالے کرتوتوں کی ایک جھلک دکھائیں گے السلام علیکم پیس آور کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی ایک ایسی کمپنی جس نے اپنے فائدے کے لیے لاکھوں انسانوں کی زندگی دعو پر لگا دی یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیسویں صدیم سن اٹھارہ سو تیتیس میں لندن میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس کا نام سیم ویلز تھا سیم ویلز سمندری خال یا جنہیں سی شیلز بھی کہا جاتا ہے ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا اٹھارہ سو ستر میں سیم ویلز کے مرنے کے بعد اس کا سارا کاروبار اس کے دو بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو گیا بڑے بیٹے مارکس نے لیمز میں ڈلنے والا کیروسین جسے مٹی کا تیل بھی کہا جاتا ہے اسے ایکسپورٹ کرنے کا کام شروع کر دیا اب اس زمانے میں یہ تیل ان بیرلز کے ذریعے جہازوں کے ذریعے سمندری راستوں میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا اور اس سے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بیرلز لیک ہو جاتے تھے اور تیل ضائع ہو جاتا تھا مارکس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئل ٹینکرز ڈیزائن کیے تاکہ تیل سیدھا بندرگاہ پر کھڑے جہاز میں ڈالا جا سکے پھر اٹھارہ سو بانوے میں پہلی بار مارکس کے بنائے ہوئے ٹینکر میں یہ تیل سویس کنال کے ذریعے ایشین مارکیٹ میں جیسا کہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا تک پہنچا جو اس وقت بریٹش ایمپائر کے قبضے میں تھے یہ پہلا موقع تھا کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان تیل کی سپلائیز سمندر کے ذریعے آپس میں کی گئی اس ایک ٹرپ کی وجہ سے مارکس کو ایک بہت بڑا کاروباری موقع فراہم ہوا اس زمانے میں صرف ایک اور کمپنی تھی جو تیل سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی اور وہ تھی سٹینڈرڈ آئل لیکن سٹینڈرڈ آئل صرف امریکہ سے یورپ تک تیل سپلائی کر رہی تھی اور انہیں جب علم ہوا کہ مارکس اپنے آئل ٹینکر لے کر ایشیا گیا ہے تو انہوں نے مارکس کو آفر کی کہ وہ سٹینڈرڈ آئل کے ٹینکر بھی ایشیا لے جانا شروع کرے اور بدلے میں ان سے ایک کمیشن لے لے مگر مارکس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اس نے سوچا کہ کسی اور کمپنی کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے کیوں نہ اپنی آئل ٹریڈنگ کمپنی بنائی جائے لیکن یہ بڑا رزقی کام تھا کیونکہ سٹینڈرڈ آئل اس وقت ہر جگہ چھائی ہوئی تھی اور سٹینڈرڈ آئل کے مقابلے میں کمپنی بنانے کا مطلب تھا ان سے دشمنی لینا مگر مارکس نے کسی کی بھی پرواہ کیے وغیر انیس سو سات میں روائل ڈیچ پٹرولیم کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بنائی اور اس کا نام رکھا شیل سٹینڈرڈ آئل کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن اس وقت کی پٹرول کی بہت زیادہ مانگ کی وجہ سے شیل بہت جلد دنیا کی سب سے بڑی آئل سپلائی کرنے والی کمپنی بن گئی دنیا کی پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی آرمی کو تیل سپلائی کرنے والی سب سے بڑی کمپنی شیل ہی تھی بلکہ کئی ڈاکومنٹس میں تو یہ تک لکھا گیا ہے کہ اگر شیل نہ ہوتی تو شاید متحدہ فوج کبھی بھی جرمنز کو ہرا نہ سکتے پہلی جنگ عظیم کے بعد دو چیزیں تیہ ہو چکی تھی ایک یہ کہ تیل بیسویں صدی کا سب سے اہم جز ہے جس کے پاس بھی تیل کی سپلائی کا کنٹرول ہوگا وہ دنیا پر راج کرے گا اور دوسرا یہ کہ اب شیل سٹینڈرڈ آئل کو بہت پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی بن چکی تھی اور تیل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پروڈیکشن کو اپنی مرضی سے بڑھایا نہیں جا سکتا ایک تو تیل کے زخائر کچھ مخصوص ممالک کے پاس ہیں اور دوسرا اسے نکالنا اور ریفائن کرنا بھی اچھا خاصا مہنگا کام ہے اور پھر جن ممالک کے پاس تیل کے زخائر ہیں وہ بہت محتاط ہوتے ہیں اپنے ان قدرتی وسائل کے حوالے سے اس سارے معاملے کے پیش نظر مارکس کے ذہن میں اس کا حل یہ آیا کہ وہ ایسا ملک تلاش کرے جس کے پاس تیل کے بڑے زخائر ہوں وہ ملک اچھا خاصا غریب بھی ہو اور وہاں پر ٹھیک تھا کرپشن بھی ہو اور ان سب شرائط پر صرف ایک ملک پورا اتر رہا تھا اور وہ تھا افریقہ کے مغرب میں موجود افریقہ کا سب سے زیادہ قدرتی زخائر سے مالا مال ملک نائجیریا کیونکہ افریقہ کے سب سے زیادہ قدرتی گیس اور تیل کے زخائر نائجیریا میں موجود ہیں اسی تمام تر قدرتی وسائل کو دیکھتے ہوئے شیل نے انیس سو چالیس میں نائجیریا میں اپنی کمپنی کی شروعات کر دی اور پھر قدرتی خوبصورتی سے مالا مال یہ ملک منافع کے لالچ اور طاقت کی حوض کی بھینٹ چڑ گیا شیل نے نائجیریا کی حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی تا کہ ان کے اور بلین اف ڈالرز کے منافع کے درمیان کوئی نہ آئے اب آپ چاہے لوگوں کے پینے کا پانی یا کسانوں کے کھیتوں کو جانے والا پانی زہریلا بنائیں کوئی آپ کو نہیں روک سکتا کسان کھیت جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں غلطی سے ان سے ماچس نہ جل جائے اور سارے کھیتوں کو آگ نہ لگ جائے ندیوں میں پانی کم اور تیل زیادہ تھا کئی کسان تو اس تیل میں تیر کر اپنے کھیتوں تک پہنچتے تھے ساری نہریں تیل کی وجہ سے خالی ہو چکی تھی لوگ پانی استعمال کرنے کے لیے نل کھولتے تو اس میں سے بھی تیل نکلتا تھا لوگوں میں کینسر پھیلنا شروع ہو گیا ایسی ایسی بیماریاں پھیلنے لگی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی خیت بنجر ہونے لگے اور پھر مجبوراً لوگوں نے شل کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کر دیئے لیکن جب حکومت ہی حصے دار ہو تو پھر مظاہرین شل کے خلاف کیا کر سکتے تھے انی سو نوے میں شل کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر خوج بلالی گئی اور نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور گرنیڈ پھینکے گئے اسی لوگ مارے گئے اور چھے سو گھروں کو آگ لگا دی گئی ان لوگوں کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ ایک کمپنی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے جس نے ان کے پینے کا پانی اور کھانا اگانے والے کھیتوں کو زہر بنا دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے بچے کینسر سے مر رہے تھے شل کو ان سارے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ تین سال بعد ہی انیس سو تریانوے میں ایک نئی پائپ لائن کے خلاف ہونے والے مظاہرے پر شل کے کہنے پر نائجیریان فوج نے مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کی جس سے ایک آدمی موقع پر جان بہت اور گیاران لوگ زخمی ہو گئے شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ نائجیریان فوج کیسے ایک کمپنی کے کہنے پر اپنے ہی لوگوں پر گولی چلا سکتی ہے شل صرف حکومت کو ہی نہیں بلکہ فوجی جنرنیلز کو بھی فنڈنگ دے رہی تھی جس کے ساتھ ساتھ شل نے نائجیریان فوج کو اس وقت کا بہترین اسلحہ کشتیاں اور ہیلیکپٹرز بھی بطور توفہ دیئے جب سب کا ذاتی مفاد ایک ہو تو پھر مظاہرین کی کیا حیثیت شل نے پیسے کے ذریعے سب کو خاموش کروا دیا سب کچھ شل کے کنٹرول میں تھا سوائے ایک آدمی کے اس آدمی کا نام تھا کین سارو ویوا کین ایک رائٹر اور سوشل ورکر تھا کین نے شل کے خلاف زبردست تحریک چلانا شروع کی اخبار سے لے کر سکول کالیجز یونیورسٹیز اور ہسپتالوں میں بھی کین نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ شل ان کی زندگیاں برباد کر رہی ہے کین کے آس پاس لوگوں کی ایک بھیڑ اکٹھی ہونے لگی کین کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح شل کو نائجیریہ سے باہر نکالا جائے شل نے کین سے مذاکرات کرنے اور اسے خریدنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ کین کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی تو اس کے خلاف کاروائی کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا کین اور اس کے ساتھیوں نے شل کے کام میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی تھی تیل لے جانے والے ٹرکس کو روڈ پر روک لیا جاتا پلانٹ پر کام کرنے والے انجینئرز کو ڈرائیا دھمکایا جاتا تاکہ وہ نائجیریہ چھوڑ کر واپس اپنے ملک چلے جائیں اور تاریخ میں پہلی بار شل کے کام پر فرق پڑنا شروع ہو گیا شل کو دھچکا لگا تھا کہ ایک آدمی ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا تھا اس کو ہٹانے کے لیے بہت ہی احتیاط سے منصوبہ بندی کرنا تھی شل کے لوگ نائجیریان انٹیلیجنس کے آفیسرز کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کین کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور چار ہفتے بعد کین کے گاؤں کے چار لوکل چیفز کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام کین اور اس کے ساتھیوں پر لگایا گیا حالانکہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن کین گاؤں میں تھا ہی نہیں کین کے گاؤں کے چند لوگوں کو رشوت دے کر جھوٹی گواہیاں دلوائی گئیں اور پھر ایک سال بعد یعنی انیس سو پچانوے میں کین اور اس کے نو ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی پیغام بہت ہی واضح تھا جو بھی شیل کے خلاف جائے گا اس کا انجام یہی ہوگا ان نو لوگوں کے خاندانوں نے شیل کے خلاف نیدر لینڈ میں کیس کیا اور پھر دوہزار سترہ میں بائیس سال بعد شیل کو اس سارے واقعے کا آدھا قصور وار ٹھہرایا گیا حالانکہ پانچ لوگوں نے عدالت میں آ کر قبول کیا کہ انہوں نے شیل کے کہنے پر کین کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی شیل کو صرف پندرہ میلینڈ ڈالر کا جرمانہ کر کے چھوڑ دیا گیا دوہزار اٹھارہ میں دوبائی میں ایک پرائیویڈ پرابٹی ڈیٹا لیک ہوا جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ شیل نے ایک اشاریہ تین بلینڈ ڈالر کی پرابٹی نائجیریان پٹرولیم منسٹر اور کچھ نائجیریان فوجی جرنیلز کو تحفے میں دی تھی اسی طرح اس کمپنی نے نہ صرف فوج اور حکومت بلکہ عام لوگوں میں بھی اپنا اچھا تاثر بنانے کے لیے ایسی میڈیا کمپینز کی جیسا کہ یہ اشتہار اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیل اپنے آپ کو ایک ایسی کمپنی کے طور پر پیش کر رہا ہے جو ماحول دوست انرجی میں انویسٹ کرتا ہے اسی طرح دوہزار گیارہ میں تیل کے چالیس ہزار بیرل نائجر دریا میں لیک ہو گئے اور یہ دریا تقریباً کالا ہو گیا اس دریا کی ساری مچھلیاں مر گئیں آس پاس کے کھیت تباہ ہو گئے لوگوں کے پاس پینے کے پانی کا ایک کترہ نہ رہا اور بدلے میں شیل نے صرف اتنا کہا کہ یہ بیرل لیک ہونا شیل کی نہیں بلکہ نائجرین پٹرولیم ورکرز کی غلطی ہے دوزار سترہ میں ایک تحقیق سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو ماہیں نائجر دریا کے دس کلومیٹر کے دائرے میں رہتی ہیں ان کے چھوٹے بچے کے پہلے مہینے میں مرنے کا پچاس فیصد خدشہ ہے اور بچنے کی صورت میں بھی ذہنی یا جسمانی مزوری کا چالیس فیصد تک خدشہ ہے ان سب واقعات کے بعد شیل کے خلاف نائجرینز میں غم و غصہ بہت بڑھ گیا بلکہ اب تو کئی گروہ شیل اور نائجرین حکومت کے خلاف ہتھیاروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں نائجریا میں سیول وار جیسے حالات بن چکے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ایک کمپنی ہے اس کمپنی نے اپنی خودگرزی اور لالج کی وجہ سے ایک پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ انسان پیسے اور طاقت کے لیے کس حد تک گر جاتا ہے دوسرے انسان کی جان مال کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے